بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اتنے سالوں سے عمران خان جو چاہتے تھے عدالت نے وہ فیصلہ دے دیا ہے اب عمران خان کے اوپر ہے کہ یہ اس تمام صورتحال کو کس طرح منیش کرتے ہیں علی زیدی نے جو کہ وفاقی وزیرہ انہوں نے ایک درخواست دائر کی کہ جو جی ایٹی ہے چاہے وہ ازائر بلوچ کی ہو یا کسی کی ہو یہ تمام سانے بلدیا ٹاؤن ان کی جی ایٹی کو منظر عام پر لے کر آئے جائے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور سندھ حکومت کو کہا ہے کہ آپ جی ایٹی کو پبلک کریں یہ بہت بڑی جیت ہوئی ہے پی ٹی آئی کی خاص طور پر مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لیکن اتنی بڑی خبر آنے کے بعد نہ تو کسی وفاقی وزیر کی جانب سے کوئی ٹویٹ آ رہا ہے نہ کسی نے کوئی بات کی نہ پرائم منسٹر کی جانب سے کوئی ٹویٹ آ رہا ہے ایون کے حالت یہ ہے کہ دو ہزار سترہ انتیس اکتوبر کو امران خان نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا تھا اپنے ٹویٹر پر اور اس میں کہا تھا کہ ازیار بلوچ نے زرداری مافیا کو بے نکاب کیا ہے پی ٹی آئی سیاست نہیں کری بلکہ اگرہات کری ہے مافیا کے خلاف جو پاکستان کو کنٹرول کرتا ہے لیکن اب چو کے اتنا بڑا فیصلہ آیا ہے اور امران خان کو چاہیے کہ وہ کھلم کھلا اس کو ویلکم کرتے ہوئے اعلان کریں کہ وفاقی حکومت مکمل طور پر تیار اور سندھ حکومت کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ وہ اس جی ایٹی کو پبلک کرے اور کسی صورت اب کوئی باقی چیز باقی نہیں رہ جاتی کہ آسیز زرداری کو پھسانے کے لیے اس کو بچانے کے لیے جو بھی طاقتیں آگے آتی رہی ہیں اب ان کو سامنے آ جانا چاہیے عزار بنوش نے تو اس جی ایٹی میں یہاں تک آیا ہے کہ بے نظیر قتل کا اہم ترین گواہ خالی شہنشاہ اس میں سے آسیز زرداری کا نام لیا اور تمام دوسرے لوگوں کا نام لیا اب اس تمام صورت حال کے اندر امران خان کے اردگیر جو وزرہ ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں آپ اس پر کوئی بات نہ کریں آپ خاموش رہیں اگر زرداری کے خلاف کوئی ٹویٹ یا کچھ ایسا ہوا یا آپ لوگوں نے کوئی سٹینس لیا تو آنے والے وقتوں میں ہمیں زرداری کی ضرورت پڑ سکتی ہے نواز شریف تو کہیں اپنے چکر چلانے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو ڈیل کی کوشش کر رہا ہے اور اگر آپ کے پاس ووٹوں کی تعداد ہوئی کل کو کچھ آپ کو ضرورت پڑی سینٹ میں تو آسیز زرداری پیپس پارٹی آپ کے کام آئیں گے یہ صورتحال دیکھ لیں کہ اس وقت کسی صورت بھی کوئی بات نہیں ہو پاری کہ اتنی بڑی چیز ہے یہ تو ساری قوم کی ڈیمانڈ تھی کہ اب آسیز زرداری کا اگر نام آتا ازیار بلوچ ایک وقت یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کو پیغام بھیجوایا تھا ایک میڈل مین کے ذریعے کہ میں آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہے عمران خان نے انکار کیا انہوں نے کہا کہ کریمنلز کی کوئی جگہ نہیں ہے اس تمام صورتحال کے بعد اب آسیز زرداری کے خلاف اتنی بڑی جی ایٹی بنی ازیار بلوچ نے کیا کچھ بے نکاب کیا آپ دیکھیں کہ جنرل رحیل کے فون کال کے اوپر ان کے دباؤ کے اوپر دبائی سے اس وقت ازیار بلوچ کو پاکستان لائے گیا اور صورتحال یہ ہے تھی کہ آئی ایس ای کے چیف کو وہاں پر جانا پڑا کیونکہ ایران کی اس کے پاس نیشنالیٹی بھی تھی اور اس کے پاس پاکستان کی بھی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ یو اے ای کے تعلقات ایران سے زیادہ پاکستان سے بہتر ہیں لیکن اس وقت چونکہ ایران کے ساتھ انڈیا بھی ملا ہوا تھا تو ازیار بلوچ کا تعلق ڈیریکٹلی کلبوشن یادف سے آ کر بن رہا تھا اور اس کے بعد یہ جتنی ہیں آپ کی کراچی کے اندر سنسیٹیف چیزیں تھیں اس میں ازیار بلوچ کا دھماکوں کا ہر جگہ پر ہاتھ آ رہا تھا پھر بھی اس کے بعد آئی ایس ای کے چیف آم پر گئے وہ بڑی دھمکی امیز کام تھا اور وہ اٹھا کر اس کو پاکستان لے کر ہے پھر اس کے بعد ڈاکٹر آسیم گرفتار ہوئے دوسرے لوگ گرفتار ہوئے اور تمام معاملہ دوئے ازیار بلوچ نے توتے کی طرح بولنا شروع کر دیا اس کو یقین نہیں تھا کہ یہ کچھ چیزیں اب ہو جائیں گے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت کے نمائندے کیا کہہ رہے ہیں اب ایک خبر آتی ہے اس خبر کے اندر یہ کہا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے مس گائیڈ کیا جارہا مہنگائی کے حوالے سے ہم آدھ ازار آتے ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ خبر غلط ہے آپ کا کام ٹویٹ کرنا ہے یا آپ کا کام ایکشن لینا ہے پچھلے دو سالوں میں آپ صرف یہی آ کر کہتے رہیں ٹویٹ کریں ٹویٹ کریں اس کے بعد شہباز گیل آتے ہیں پھر وہ آ کر ٹویٹ کرتے ہیں کہ غلط خبر ہے آپ کا کام قوم کو یہ بتانا نہیں ہے کہ خبر غلط ہے سچا آپ کا کام ہے ایکشن لینا آپ نے ایکشن نہیں لینا تو کیا امریکہ کو جا کر کہیں یا مودی کو جا کر کہیں یہی صورتحال اس وقت ہے کہ اگر اٹھتیس ارب روپیہ لوٹا ہوا پاکستان آتا ہے تو جشن منایا جاتا جی آ گیا وہ پیسہ گیا کدھر ہے سمی ابراہین کہتے ہیں کہ ملک ریاض کو باپس چلا گیا ملک ریاض کہتے ہیں میرا پیسہ ہے امران خان چپ ہے ان کی ایک ٹویٹ تک نہیں آئی اب کیا صورتحال یہ ہے کہ جی ای ٹی پر امران خان چاہتے تھے سارے زندگی وہ کہتے ہیں اس کو پبلک کریں پبلک کریں اب جب پبلک کرنے کا ٹائم آیا تو تمام وزیر چپ ہیں حکومت چپ ہیں نمائندے چپ ہیں کوئی بول ہی نہیں رہا امران خان کے لیے تمام گولڈن اپرچونٹیز وہ خود ضائع کر رہے ہیں پھر پبلک یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ سب کیا ہمیں مل کر بے وکوف بنا رہے ہیں اگر یہ کوئی جواب نہیں دے رہے یہ وفاقی وزیر علی زیدی کی درخواست پر فیصلہ ہوا ہے کسی اللے تھللے نے جا کر وہاں پر کوئی پٹیشن دائر نہیں کی آپ کی حکومت کے وزیر کی پٹیشن کے اوپر آپ کے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور آپ نے جشن منانے سے انکار کر دی اور کوئی اس پر ٹویٹ تک نہیں آ رہی امران خان کے لیے موقع ہے یا تو وہ قوم کو ثابت کر دے کہ وہ اس تمام آفیہ کے خلافہ وہ کہتے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال ہے کہ آپ دنیا کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ جی ایٹی کو کھولیں ہم تیار ہیں اور ہم آرڈر دیتے ہیں جی ایٹی کو کھولیں گی کیونکہ وفا کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں باوجود اس کے کسندھ حکومت کو کہا گیا اس پر تمام لوگ چپ رہے ہیں تو سوالیاں نشان بنتا ہے کہ کیا تمام جو پلانٹ کیے گئے پی ٹی آئی کے اندر وزیر ہے ان کا کام کیا ہے کہ زرداری کی پروٹیکشن کرنا یا اس کے بعد نماز شریف کی پروٹیکشن کرنا اور امران خان کہاں کھڑے ہیں امران خان تو چاہتے تھے تو وہ تو خود ٹویٹ کرتے رہے کہ ہم نے یہ تمام صورت حال کیا آج جب موقع ملا ہے تو وہ خاموش ہے یہ موقع امران خان کو زائر نہیں کرنا چاہیے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں